برمانی رحیم اسلام علیکم ریئر سوڈنٹس کیسے آپ ہمارا آج کو جو ٹاپک ہے وہ مسلم پرستاللہ کے حوالے سے وقف اور متولی کے منطلق ہے کہ وقف کیا ہے وقف کیسے کریئٹ کیا جاتا ہے وقف کون کریئٹ کرتا ہے اور پھر وقف کے اندر متولی اس کی کیا حیثیت ہے اس کی کیا پاورز ہیں کیا ڈیوٹیز ہیں اس کو اپائنٹ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کو ریموو کیسے کیا جا سکتا ہے یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے وقف اور متولی کے منطلق تو سب سے پہلے جو اس کا مسلمان ویلیڈیشن وقف ویلیڈیشن ایکٹ ہے مسلمان وقف ویلیڈیشن ایکٹ 1930 اس کا سیکشن 2 اس کے مطابق ہم اس کی دیفنیشن دیکھتے ہیں کہ وقف کی دیفنیشن کیا ہے اب آپ کو ایک چیز پتا ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی بھی کام کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو اسنشلز ڈرہ کرنے ہوتے ہیں وہ دیفنیشن سے ڈرہ کرتے ہیں تو اب ہم گر اس کے ساتھ ساتھ اسنشلز بھی ڈرہ کریں تو پہلا اس کا اسنشل کیا ہے کہ پرمنٹ ڈیڈیکیشن ہے تو وقف کیسے ہوتا ہے یہ ہمیشہ پرمنٹ ہوتا ہے یہ تیمپریری فار ٹائم بینگ آرزی وقف کریئیٹ نہیں کیا جا سکتا وقف صرف اور صرف کیا ہو سکتا ہے پرمنٹ ہو سکتا ہے یہ آرزی نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ تھوڑا سا ایڈیشن کر لے کہ وقف ہمیشہ پرمنٹ ہوگا اور انکنڈیشنل ہوگا مطلب کنڈیشنل یا کونٹیجنٹ وقف اس کی شریعت میں کوئی بھی اجازت نہیں ہے اور اس کے بعد کیا ہے کہ بائی اپرسن پروفیسنگ اسلام وقف کون کر سکتا ہے کوئی بھی ایسا شخص پروفیسنگ اسلام مطلب وہ کون ہے مسلم ہے تو اگر کوئی نان مسلم اپنی جائداد کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہے تو پھر وہ کیا کرے گا پھر وہ ٹرسٹ کریئٹ کرے گا ٹرسٹ اور وقف کا کنسپٹ سیم ہے ٹرسٹ موڈرن جورسپوڈنس کا کنسپٹ ہے کہ یہی سیم جب کچھ لوگ اپنے خراتی مقصد کے لیے نیک مقصد کے لیے یہ اپنی جائداد کو روک دیتے ہیں ڈیٹین کر دیتے ہیں ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں تو وہاں پر اس کو ٹرسٹ کہا جاتا ہے لیکن سیم چیز جب کوئی مسلمان اپنی کسی جائداد کو وقف کر دیتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے یا ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے روک دیتا ہے سٹاپ کر دیتا ہے تو اس کا اپنی جائداد کو ایسا روک دینا وقف کہلاتا ہے اس Declaration کو پہلے پڑھ لیں پھر اس کو آگے مزید دیکھتے ہیں کہ بھائے اپرسن پروفیسنگ اسلام تو وقف کس کے لیے ہے مسلم کے لیے اینی پروپرٹی اب یہاں پر ایک اور چیز کلیر ہو گئی کہ اس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے سبجیکٹ میٹر ہے اینی پروپرٹی اور اینی پروپرٹی کا مطلب کیا ہے اس اینی پروپرٹی کا مطلب ہے کہ یہ پروپرٹی آپ کی موو ایبل بھی ہو سکتی ہے اور یہی آپ کی پروپرٹی ایم موو ایبل بھی ہو سکتی ہے بوت موویبل اینڈ ایم موویبل پراپرٹی تو جب کوئی شخص اپنی جائداد کو چاہے وہ موویبل ہے یا ایم موویبل ہے فار اینی پرپس ریکنائزڈ بائی اسلام اب اگلی بات کیا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے پرپس ریکنائزڈ بائی اسلام جو اسلام جس مقصد کو ریکنائز کرتا ہے کیا ریکنائز کرتا ہے تین چیزیں بتائی گئی یہاں پہ کہ یا تو وہ ہو ریلیجیس اب ریلیجیس کا کیا مطلب ہے مذہبی جس میں مسجد مدرسہ آ جائے گا یا وہ ہو جائے گا پائس نیک مقصد ہو جائے گا کہ جہاں پر افاظ کرام کی تنخواہ وغیرہ آ جائے گی یا وہ چیریٹیبل ہو جائے گا جس میں کوئی ہسپیٹل یا سکول وغیرہ یا کوئی خراتی ادارہ آ جائے گا تو اب کیا ہوا وقف کا کیا مطلب بنا کہ جب کوئی مسلمان اپنی کسی موویبل یا ایب موویبل پروپرٹی کو اس مقصد کے لیے وقف کر دے جو کہ اسلام نے بتایا ہے کہ یہ مقاصد ریلیجیس ہے پائس ہے یا چیریٹیبل ہے تو ایسی جائے داد کو روک دینے کو کیا کہا جاتا ہے وقف کہا جاتا ہے ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ ذہن میں رکھ لیں کہ وقف میں جو اپوزٹ پارٹی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے ہمیشہ وقف کس کے نام پر کی جاتا ہے اس میں دو پارٹی ہوتی نا ایک تو واقف ہے جو وقف کرتا ہے ایک درمیان میں متولی ہے جو ایڈمنسٹر کرتا ہے اور جس کے نام پر وہ جائداد وقف کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اب اگر آپ نے اس وقف کو ریووک کرنا ہے تو ریووکیشن کب ہوگی جب اپوزٹ پارٹی اس کے اوپر اپنی کنسنٹ دے گی اور وہ کنسنٹ لینے کے لیے کہاں پر جانا پڑے گا اوپر جانا پڑے گا تو اوپر جا کے آپ اس کو ریووک کروا سکتے ہیں ویسے ریووک نہیں ہوتا کس لئے ہم نے لفظ کیا یوز کیا تھا پرمنٹ تو وقف آپ کا ہمیشہ کیا ہوتا ہے وقف ہمیشہ ار ریووکیبل ہوتا ہے وقف میں ریووکیشن کی کینسلیشن کی اس کو ختم کرنے کی کسی قسم کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہوتی تو جب کوئی مسلمان ہم اپنی جائدات کو اللہ کے نام پر وقف کر دیتا ہے ہمیشہ کے لیے کسی نیک مقصد کے لیے تو ایسے جائدات کو ڈیڈیکیٹ کر دینے کو ڈیٹین کر دینے کو سٹاپ کر دینے کو ویسے وجہ جو لفظ وقف ہے اس کا لفظی مطلب بھی یہی ہے ڈیٹین کر دینا یا اپنی پروپرٹی کو سٹاپ کر دینا سٹاپج روک دینا کسی چیز کو اللہ کے نام پر جب ہم اپنی جائدات کو روک دیتے ہیں سٹاپ کر دیتے ہیں تو ایسا سٹاپج آف دا پروپرٹی اس کارڈ وقف تو وقف کے ایسینشل کیا ہوئے کہ وقف ایک پرمنٹ ڈیڈیکیشن ہے جو کوئی بھی مسلمان انکنڈیشنلی اپنی کوئی بھی موویبل یا ایم موویبل پروپرٹی کو اس مقصد کے لیے ڈیٹین کر دیتا ہے ڈیڈیکیٹ کرتا ہے اور وقف کمپلیٹ کب ہوتا ہے نیکس اس کے ایک ایسینشل لکھ لیں کہ وقف کی کمپلیشن ہوتی ہے ڈیلیوری آف پروپرٹی جب وہ پروپرٹی ڈیلیور ہوتی ہے تو ڈیلیوری آف پروپرٹی کے اوپر آپ کا جو وقف ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اریوکیبل ہو جاتا ہے یہ دوبارہ ریوک نہیں ہو سکتا اب آگے چلتے جناب کچھ اور چیزیں دیکھتے کہ وقف کے موڈز کیا ہے کتنے ذریعے سے کتنے طریقوں سے کوئی بھی شخص اپنی جہداد کو وقف کر سکتا ہے what are the موڈز for creation of the وقف اگر ہم بات کریں موڈز آف کرییشن کی تو موڈز آف کرییشن میں جو سب سے پہلا موڈ ہے وہ کیا ہے by act of living person what is meant by by act of living person it means کہ جب کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جہداد کو اللہ کے نام پہ کیا کر دیتا ہے وقف کر دیتا ہے تو یہ ہے by act of living person کہ ایک شخص اپنی زندگی میں اپنی جہداد کو اللہ کے نام پر خود اپنے ہاتھ سے لگاتا ہے یہ ہو گیا آپ کا by act of living person اور یہاں پر ایک چیز clear کر لیں کہ by act of living person کے اندر کوئی شخص اپنی پوری جہداد وقف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو وراست سے محروم کرنے کے لیے ایسا کرے گا تو اس کو غلط گردانہ گیا کہ یہ غلط چیز ہے اولاد کا حق اس میں نہیں مارا جا سکتا اچھا یہاں پر کچھ چیزیں اور بھی کہ وقف اور صدقہ میں کیا فرق ہے وقف میں دوسری پارٹی اللہ ہے اور although اس کے جو بینیفیشریز ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں وہ پور پیپل ہو سکتے ہیں نادار اور غریب لوگ ہو سکتے ہیں کسی کے فیملی ممبر ہو سکتے ہیں لیکن جائداد کدھر چلی جاتی ہے اللہ کے نام پر اور جو صدقہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ کے جو لوگ ہوتے آگے وہ کون ہوتے ہیں وہ پور پیپل ہوتے ہیں لیکن وہ پرپرٹی اللہ کے نام پر نہیں جاتی بلکہ صدقہ کی ہوئی پرپرٹی اس پرٹیکلر شخص جس کو دی جاتی ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے تو اب یہاں پر کیا ہے کہ بائی ایکٹ آف لیونگ پرسن آپ وقف کریئٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں اگر اپنی جائداد کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہے تو اپنی زندگی میں اپنی پوری جائداد کو وہ ڈیڈیکیٹ کر سکتا ہے اللہ کے نام پر دوسرا کیا ہے بائی ویل تو بائی ویل کا مطلب کیا ہے وسیعت کے ذریعے سے تو وسیعت کے ذریعے سے کوئی بھی شخص کیا کر سکتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ ون اوور تھری پارٹ جو پراپرٹی ہے ٹوٹل کا اس کو وقف کر سکتا ہے کیونکہ وسیعت کے ذریعے سے جو ٹوٹل پاور آف آپ کا ڈسپوزل آف دا پراپرٹی ہے وہ ون تھرڈ رہ جاتا ہے ون تھرڈ سے زیادہ نہیں ہوتا تو کوئی بھی شخص وسیعت کے ذریعے سے اپنی جائداد کے ایک بٹا تین حصے کو اگر وقف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور تیسرا ہے بائی یوزیج آر کسٹم اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر کچھ لوگ آباد ہوئے انہوں نے ایک جگہ کے اوپر کیا کر دی یا چھوٹی سی چار دیواری لگائی وہاں پر نماز پڑھنی شروع کر دی اور کرتے کراتے تھوڑی سی دیوار انچی ہوگی اور وہ کیا بن گئی مسجد بن گئی اور وہ طویل عرصے سے اگر مسجد چلتی آ رہی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی مسجد اللہ کے نام پر وقف ہو جائے گی اب اس مسجد کو آپ اپنی پروپرٹی نہیں بنا سکتے کیونکہ جب کوئی چیز لانگ ڈیوریشن کے لیے خود بخود اللہ کے لیے کسی مسجد کے لیے کسی مدرسے کے لیے کسی امام بارگاہ کے لیے اگر کوئی بھی چیز استعمال ہوتی رہے گی تو بائی کسٹم وہ چیز خود بخود اس مقصد کے لیے کیا ہو جائے گی وقف ہو جائے گی تو وقف کریئیٹ کر دے کہ کتنے طریقے ہو گئے بائی ایکٹ آف دا لیونگ پرسن کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی پوری جہداد کو بھی چاہے تو وقف کر سکتا ہے اور اگر کوئی وسیعت کے ذریعے سے کرے گا تو ایک بٹا تین حصہ اور کسٹم کے ذریعے سے یوزج کے ذریعے سے بھی کوئی بھی پروپرٹی اس کو وقف کیا جا سکتا ہے اب اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو ابھی ہم نے سمجھنا ہے وقف کے اندر جس میں بہت سی کنفیوزن ہے جو آپ کو کلیر ہو جائے گی بڑی سمپل سی اس میں بات ہے کائنڈز آف وقف کے اندر کیونکہ یہاں پر ایک چیز بندے کو کنفیوز کرتی ہے ایک کائنڈ آف وقف میں ایک ہے پبلک وقف اور جو دوسرا وقف ہے وہ ہے پرائیویٹ وقف جب ہم اس کے اردو میں نام لیتے ہیں پبلک اور پرائیویٹ وقف کے تو ہم ایک چیز کنفیوز کرتی ہے کہ وقف پبلک کیا ہے یہ تو ہے وقف فی سبیل اللہ وقف فی سبیل اللہ کا مطلب کیا وہ وقف جو اللہ کے نام پر ہوا اور پرائیویٹ وقف کا مطلب ہے وقف علال اولاد اب یہ چیز ہمیں ایک تھوڑا سا تنگ کرتی ہے کہ یار یہ اولاد کے نام پر کون سی وقف آپ نے کر دیا وقف تو ہم نے کہا ہے کہ وقف میں جو دوسری پارٹی ہوتی ہے وہ تو اللہ ہوتا ہے تو پھر یہ تو انکنڈیشنل ہونا چاہیے اس میں کنڈیشن تو ہونی نہیں چاہیے تو پھر یہ وقف علال اولاد کا کنسپٹ کہاں سے آ گیا تو پھر یہ تو کنڈیشنل ہو گیا اس کا تو ویلیڈیشن تو یہ وقف علال اولاد یا پرائیویٹ وقف یہ مسلمان وقف ایکٹ سے بھی ویلیڈیٹڈ ہے اور اس کے بعد قرآن سنت اور شریعت سے بھی یہ ویلیڈیٹڈ ہے یہ ہے کیا چلو پہلے اس کو دیکھ لیتے ہو پبلک وقف میں کیا ہوا کہ کسی شخص نے اپنی اعداد اللہ کے راستے پر دے دی مسجد بنوا دی مدرسہ بنوا دیا امام بارگاہ بنوا دی قبرستان کے لیے کوئی زمین لے کر مختص کر دی تو یہ تو سمپل سی بات ہے کہ پبلک وقف کریئیٹ کر دیا اللہ کے نام پر تو وقف علال اولاد میں کیا ہوتا ہے وقف علال اولاد میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک شخص کی پروپرٹی ہے اور وہ اس پروپرٹی کو وقف علال اولاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پروپرٹی پر آپ نے کیا بنانا ہے سکول بنانا ہے یا کیا بنانا ہے کوئی بھی آپ نے اس کے اوپر ہسپتال بنانا ہے اب یہ وقف تو ہو گئی یہ ریووک تو نہیں ہو سکتی تو اب ہوا کیا کہ اس شخص کی اولاد کا جو حق تھا اس زمین کو بیچنے کا وہ کیا ہو گیا ختم وقف علال اولاد کا پہلا ایسپیکٹ کیا ہوا کہ جو جہداد وقف کی گئی علال اولاد اس کی اولاد اس جہداد کی اونر نہیں رہی اب وہ اس کو بیچ نہیں سکتی تو پھر فائدہ کیا ہوا تو یہاں پر اس سکول کی یہ اولاد کیا بن گئی جا کے یہ اولاد بنی جا کے بینی فیشری مطلب کیا ہوا لازمی بات ہے یہ سکول بنا ہے ہسپتال بنا ہے یہاں پر کوئی نہ کوئی پرچی کے پیسے کوئی نہ کوئی ایڈمیشن فیس کے پیسے رکھے جائیں گے تو اب اس میں سکول اور اس ہسپتال کو کیا ملا کہ اس کو مفت میں ایک وقف شدہ زمین مل گئی کہ جہاں پر وہ سکول اور ہسپتال چلتا رہے گا چلتا رہے گا اور چلتا رہے گا لیکن وہاں سے جو پرافٹ آئے گا اس پرافٹ کو اس بینی فیٹ کو کس کو دیا جائے گا اس شخص کی اولاد کو دیا جائے گا تو اولاد بینی فیٹ اس کو ملے گا اور جو باقی فائدہ ہے وہ سکول یا ہسپتال کو جاتا رہے گا یہ ہے وقف علال اولاد کہ جس میں کوئی بھی شخص اپنی پراپرٹی کو اس طرح وقف کرتا ہے کہ زمین تو وقف ہوگی میری اولاد کا حق ختم لیکن اس کا جو فائدہ آئے گا وہ کس کو ملے گا وہ میری اولاد کو ملے گا وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ یہ پچاس اکڑ میری زمین ہے یہ میں وقف کرتا ہوں فی سبیل اللہ یا وقف علال اولاد کرتا ہوں اس طرح کرتا ہوں اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ مکسٹر بھی ہو سکتا ہے پبلک اور پرائیویٹ وقف بھی ہو سکتا ہے پبلک اور پرائیویٹ وقف کیا ہوگا ایک بندے کی پچاس اکڑ زمین تھی اس نے وقف کر دی علال اولاد اور کچھ اللہ کے نام پر اس نے کہا کہ اس کا جو منافع آئے گا اس منافع میں سے ستر فیصد اللہ کے نام پر جائے گا اور تیس فیصد میری اولاد کو ملے گا یا پچاس فیصد اللہ کے نام پر جائے گا اور پچاس فیصد کس کو ملے گا میری اولاد اب اولاد اس کی اونر نہیں رہی وہ اس پراپٹی کو کبھی بھی بیچ نہیں سکتی ہاں وہ اس کا پرافٹ کھا سکتی ہے اس کا بینیفٹ لے سکتی ہے تو یہ دو مین کائنڈز ہیں وقف الاولاد اور وقف فی سبیلی اللہ اس میں پھر آگے چل کے دیکھتے ہیں وقف الخیری بھی ہوتا ہے اب وقف الخیری کیا ہوتا ہے جو خراتی مقصد کے لئے ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وقف الخیری اور وقف فی سبیلی جو اللہ کے راستے کے لئے ہوتا ہے وقفی سبیلی ہوتا ہے تو وقف مختلف قسم کے ہوتا ہے لیکن جو مین کائنڈز ہے وہ پبلک اور پرائیویٹ وقف پبلک وقت میں پیور کوئی مذہبی مقصد کے لیے اور پرائیویٹ وقف کے اندر آپ کوئی بھی پراپرٹی اس کا بینیفیشری اپنی اولاد کو بنا دیتے ہیں یہ ہو گئے جناب ہمارا وقف کی کائنڈز اور آگے آگیا ریوکیشن آف وقف جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب وقف ایک بار کریئیٹ ہو جاتا ہے تو it can not be revoked کیوں revoked نہیں ہو سکتا اس لیے کہ آپ کا جو وقف اس میں اپوزٹ پارٹی ہے وہ اللہ کی ذات ہے تو وقف ہمیشہ جب بھی ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ irrevocable ہوتا ہے مطلب یہ قابل منسوخی نہیں ہوتا منسوخ نہیں کیا جا سکتا جو بھی آپ کا وقف ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ permanent unconditional irrevocable ہوگا اس میں revocation کی کوئی بھی صورت موجود نہیں ہے اور اگر کوئی شخص ایسی کوئی صورت رکھے گا تو وہ وقف آپ کا invalid ہے وہ وقف آپ کا valid نہیں ہے اب آگے آ جاتے ہیں متولی کی طرف اب یہ متولی کیا ہے اور اس کا کیا سلسلہ ہے اب کوئی بھی ایک یہ property ہے اس property کو ایک شخص جس کا نام کیا ہے جس کا نام ہے واقف جو شخص اپنی property کو وقف کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں واقف اور یہ اپنی property اور ہم پڑھ چکے کہ یہ property کونسی ہو سکتی ہے یہ property movable بھی ہو سکتی ہے اور یہ property آپ کی کیا ہو سکتی ہے immovable بھی ہو سکتی ہے کہ جب کوئی شخص اپنی movable یا immovable property کو وقف کرتا ہے تو کیسے وقف کرتا ہے اس کے لیے ایک deed بناتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں وقف نامہ تو وقف نامے کے ذریعے سے کوئی بھی شخص اپنی property کو وقف کرتا ہے اللہ کے نام پر یا علال اولاد اور پھر اس کے بعد وہ واقف اس property کا owner نہیں رہ جاتا وقف کرنے کے بعد کسی بھی شخص سے property کے جو ownership کے right ہے وہ چلے جاتے ہیں تو پھر اس کو کیا مل جاتا ہے پھر یہاں پر ایک چیز آ جاتی ہے ایک ہوتا ہے متولی and what is met by متولی administrator of that property یا manager of that property تو concept آ جاتا ہے manager or administrator of the property اب یہ متولی وہ واقف خود بھی ہو سکتا ہے وہ خود بھی اس مسجد مدرسے کے لیے متولی بن سکتا ہے اور وہ کسی اور شخص کو بھی متولی appoint کر سکتا ہے تو جو پہلا واقف جو پہلا متولی appoint کیا جاتا ہے normally وہ واقف کرتا ہے یا واقف کیا کرتا ہے واقف کوئی executor appoint کر دیتا ہے executor کون سا شخص ہوتا ہے جو اس property کی وقف کرنے کے process کو complete کرتا ہے تو یہ executor بھی کیا کر سکتا ہے executor بھی کوئی متولی appoint کر سکتا ہے تو اگر ہم appointment کی بات کریں متولی کی تو متولی کی appointment خود کر سکتا ہے وہ واقف اور executor بھی کر سکتا ہے اور اس میں court بھی متولی appoint کر سکتا ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک واقف یہ کہہ جاتا ہے کہ جناب اس گھر کا اس مسجد کا مدرسے کا سکول کا اسپطال کا جو متولی ہوگا وہ میری اولاد میں سے چلے گا تو اس کی اولاد میں سے متولی چلتا ہے لیکن اگر کہیں پر court کہتا ہے کہ نہیں جناب وہ جو متولی ہے وہ public interest کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو یہاں پر متولی appoint کرنے کے لئے جو سب سے main چیز دیکھی جائے گی وہ public interest ہوگا تو اگر ایک واقف جو خود متولی بنا ہے لیکن وہ اس property کو properly manage نہیں کرتا تو چاہے وہ owner ہے نہیں owner تھا even then he can be removed کیوں کیوں کہ public interest کے اگر وہ خلاف جائے گا اس کو remove کر دیا جائے گا تو جب ہم بات کرتے ہیں اس کے appointment اور removal کی تو appointment خود واقف کر سکتا ہے executor کر سکتا ہے اور کون کر سکتا ہے court یہ appointment کر سکتا ہے اور removal definitely واقف remove کر سکتا ہے executor remove کر سکتا ہے اور کون remove کر سکتا ہے court اس کو remove کر سکتا ہے کب remove کرے گا کہ جب یہ متولی inefficient ہو جائے گا proper طریقے سے اس system کو نہیں چلا سکے گا یا اس متولی کی وجہ سے اگر اس وقف کو نقصان پہنچے گا تو ان تمام صورتوں کے اندر اس متولی کو remove کیا جا سکتا ہے اب یہاں پر اگلی بات آ جاتی ہے powers of متولی کیا ہے کہ متولی کون کون سی powers exercise کر سکتا ہے اس وقف کو چلانے کے لیے تو جب ہم بات کریں گے powers of متولی کی powers powers of متولی کیا ہے اب power of متولی میں جو پہلی چیز یہ ہے کہ متولی کا حق ہے کہ اگر اس وقف کے لیے ضروری سمجھے تو اس property کو even sale بھی کر سکتا ہے sale کے علاوہ وہ lease پر دے سکتا ہے lease کے علاوہ وہ mortgage کر سکتا ہے gift نہیں کر سکتا sale کر سکتا ہے lease تو کیا sale کر کے اپنی جیب میں پیسے رکھے گا نہیں وہ sale کرے گا اب جیسے for example شہر کے اندر ایک چھوٹی جگہ ہے جہاں پر ایک hospital بنا ہوئے تو متولی کہتا ہے کہ اگر اس جگہ کو یہاں سے بیچ دیا جائے تو اس کے بدلے میں باہر ایک بڑا hospital بنایا جا سکتا ہے تو اس مقصد کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے اس مقصد کے لیے وہ اس property کو sale بھی کر سکتا ہے اگر کوئی زرائی property وغیرہ اس کو lease پر بھی دیا جا سکتا ہے mortgage پر بھی دیا جا سکتا ہے اگر متولی ضروری سمجھتا ہے تو وہ property کو sale lease mortgage کچھ بھی کر سکتا ہے وہ مزید لوگ appoint کر سکتا ہے اس کی بہتری کے لیے اور اس کے بعد وہ کوئی بھی suit institute کر سکتا ہے اس property کے مقصد کے لیے متولی کے پاس right ہے کہ وہ کوئی بھی civil proceeding اگر اس property کے حوالے سے ہو تو وہ initiate کر سکتا ہے اور ان سارے کاموں کے بدلے میں وہ کیا کر سکتا ہے remuneration یعنی کہ معاوضہ ایک مناسب جو معاوضہ ہے وہ متولی کے لیے مقرر کیا جا سکتا ہے اور متولی معاوضے کا حق رکھتا ہے اس ساری administration کے بدلے میں اس ساری management of the property کے بدلے میں متولی کا حق ہے کہ وہ ایک particular معاوضہ لے سکتا ہے property کو sale کر سکتا ہے lease کر سکتا ہے mortgage کر سکتا ہے اگر کوئی بھی suit وغیرہ فائل کرنا چاہے تو وہ suit فائل کر سکتا ہے اب اس میں ایک اور جو ہمارا last point آتا ہے وہ ہے کہ woman as متولی کہ کیا woman کو متولی appoint کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو جب ہم بات کرتے ہیں woman as متولی تو اس میں ایک case لام تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں جو کہ شہر بانو versus آغا محمد شہر بانو versus آغا محمد اور یہ 1907 کا ایک case ہے کہ جس میں یہ decide کیا گیا تھا کہ شرعی لحاظ سے عورت کے متولی appoint ہونے میں کوئی عذر نہیں ہے لیکن عورت کو متولی appoint کرتے ہوئے نویت دیکھی جائے گی اس وقف کی اب اگر وقف کس چیز کا ہے مسجد کا تو کیا مسجد کے لیے ایک عورت کو متولی منایا جا سکتا ہے نہیں اگر وقف ہے مندرسہ لڑکیوں کا تو اب لڑکیوں کے مدرسے کی عورت متولی ہو سکتی ہے ہسپیٹل کی عورت متولی ہو سکتی ہے خراتی ادارے کی عورت متولی ہو سکتی ہے تو عورت کے متولی ہونے میں کوئی شرعی عذر نہیں ہے لیکن نویت دیکھی جائے گی کہ کیا اس نویت کے وقف کے لیے عورت کا متولی ہونا وہ درست ہے یا نہیں مناسب ہے یا نہیں تو یہ ہے woman as متولی تو وقف کیا ہے وقف یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان مستقل طور پر پرمنٹلی اپنی کسی موویبل یا اموویبل جہداد کو جس کا وہ مالک ہو جس کی اس کے پاس لیگل کپیسٹی ہو باقی چیزیں ہونی چاہیے لیگل کپیسٹی ہونی چاہیے ساؤنڈ مائنڈ ہونا چاہیے owner of the property ہونا چاہیے تو جب کوئی ایسا مسلمان جو لیگل کپیسٹی رکھتا ہے ساؤنڈ مائنڈ ہے اپنی کسی بھی property کو کیا کر دیتا ہے dedicate کر دیتا ہے اللہ کے نام پر تو ایسی permanent unconditional dedication کو کیا کہا جاتا ہے وقف اور وقف کی کس طرح create ہوتا ہے by act of the living person پوری property بھی کچھ دے بندہ دے سکتا ہے by will one third اس میں دیا جا سکتا ہے اور will کے علاوہ جو last اس کے اندر ہے کہ وہ custom جب ایک چیز permanently کسی مقصد کے لیے کوئی مسجد وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہے تو وہ اسی مقصد کے لیے وقف کر دی جاتی ہے یہ ایک ہماری custom کے اندر یہ چیز موجود ہے اور وقف کی دو قسمیں کونسی ہیں وقف اللل اولاد اور وقف فی سبیل اللہ پہ اور جو ریلیجیس وقف ہوتا ہے اللہ کے نام پر وہ وقف فی سبیل اللہ اور اگر بینیفشری اولاد کو بنایا جائے تو یہ ہو جائے گا وقف اللل اولاد ہو جائے گا اور پھر جو واقف ہوتا ہے وہ ایک متولی اپائنٹ کرتا ہے متولی وہ administrator ہوتا ہے جو اس property کو manage کرتا ہے administrate کرتا ہے اور واقف خود بھی اگر متولی بننا چاہے تو وہ متولی بن سکتا ہے اور عورت کے متولی ہونے کے متعلق ہم پڑ چکے ہیں کہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے یہ ہمارا آج کا وقف کا topic تھا کل کا بہت important topic انشاءاللہ اور وہ ہے وراست کے متعلق جس کو ہم نے تمام پہلوں کے لحاظ سے ایک detail میں دیکھنا ہے تو انشاءاللہ کل وقف کا topic کریں گے موسیقی